اے گائز میں ہوں ارسلان امروید ازاد and you welcome to my uni CS 101 introduction to computing میں گائز آج ہم پڑھنے والے ہیں module 15 کو اور اس میں ہم دیکھ رہے ہوں گے magnetic systems کے جو ہے topics کو جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے mass storage اوکے گائز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے last lecture میں module 14 میں main memory کے بارے میں پڑھا تھا آپ جانتے ہیں کہ وہ volatile ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں data کو اپنی مرضی کے مطابق جتنی دیر ہم چاہیں store کرنے کے لیے کچھ non volatile devices ہمیں چاہیے تھی انہیں ہم بولتے ہیں mass storage یا secondary storage devices جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق permanent یا جب تک ہم چاہیں store کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے magnetic disk cd's dvd's magnetic tapes flash drives solid state disks اور اس قسم کی دوسری بھی devices یہ سب کچھ گائز اس میں آتا ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے سسٹم کے ریم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری کیا main memory اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہمارے سسٹم میں hard ہوتی ہے ٹھیک ہے hard disk اس کو ہم کیا بولتے ہیں وہ ہماری non volatile memory ہوتی ہے اس میں ہم data کو permanent ہے جب تک ہم چاہیں تب تک store کر سکتے ہیں تو اس hard disk میں actually ہوتا کیا ہے اس hard disk میں گائز اس قسم کی ایک ہمارے پاس کیا ہوتی ہے metal کی ڈسک ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ڈسک پہ اس قسم کے کچھ tracks ہوتے ہیں اس tracks کے اوپر گائز کیا ہوتا ہے data store ہوتا ہے ٹھیک ہے data store ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گائز کیا ہم بولتے ہیں access arm جس کے تھو ہم اپنے data کو read write کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس plate ہوتی ہے move کرتی ہے ایسے circle میں ٹھیک ہے اور ہماری یہ جو arm ہوتی ہے یہ move کرتی ہے آگے اور پیچھے کی طرف جس کے تھو ہم data track سے data کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں read کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ وہ ہی بات کی گئی ہے ہمارے پاس ایک magnetic جو ہے وہ disk ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا data ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر کیا ہوتی ہے ایک عام ہوتی ہے جس کے طرح ہم read write کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اس کے علاوہ یہ دیکھیں tracks ہوتے ہیں circles کے جو ہیں جن کے جن کے اوپر ہمارا data ہوتا ہے اور یہی وہ سب چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر already ابھی discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد ہم آتے ہیں seek time کی طرف کے seek time کیا ہوتا ہے تو یہ گائز وہ والا time ہوتا ہے جب ہم اپنے کسی بھی track سے data کو retrieve کر رہے ہوتے ہیں read کر رہے ہوتے ہیں time required to move the read write heads from one track to another track جب ایک track سے دوسری track پر ہماری arm جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے travel کرتی ہے data کو read یا write کرنے کے لیے وہ اس وقت جو وقت لگ رہا ہوتا ہے جو time لگ رہا ہوتا ہے اسے ہم seek time بولتے ہیں ٹھیک ہے rotation delay کیا ہوتا ہے گائز rotation delay میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے average amount of time required for the desired data to rotate around to the read write head once the head has been positioned over the desired track guys جب ہماری یہ move کر رہی ہوتی ہے disk ٹھیک ہے تو وہ جگہ جہاں پر ہمارا ہمارا desired data پڑا ہوتا ہے اس data تک اس کی جو اس کا جو motion ہوتا ہے اس کی جو movement ہوتی ہے اس میں جو delay آتا ہے جو time لگتا ہے اسے ہم بولتے ہیں کیا rotation delay کو اور access time کیا ہوتا ہے گائز access time وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے جو ہم data کو access کرنے والے ہوتے نا ہمارا جو data ہوتا ہے جس تک ہم نے access کرنا ہوتا ہے تو اس time کو ہم access time بور رہی ہوتے ہیں means کہ ہمارا جو seek time ہے ٹھیک ہے ہماری arms کا ہماری جو یہ والی arm ہے access arm ہے اس کا آگے پیچھے کی طرف move کرنے کا جو time ہے اور جو ہماری اس disk کا rotation کا جو time ہوتا ہے ایک ہمارے desired data تک access کرنے کے لیے ان دونوں وقتوں کے جو sum ہوتا ہے اس sum کو ہم بولتے ہیں access time اوکے یہاں تک کلیر ہے transfer rate کیا ہوتا ہے the rate at which data can be transferred to اور from the disk جو ہمارا جو ہماری speed ہوتی ہے data کو access کرنے کے لیے data تک پہنچنے کے لیے data کو ایک جو ہے نا disk سے transfer کرنے کے لیے تو گائز وہ ہمارا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا transfer rate اسے ہم بولتے ہیں transfer rate تو آئی ہوپ گائز یہ آپ کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا model 15 کے جو magnetic system کے جو topics تھے جس میں mass storage اور یہ mass storage میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے ہماری جو hard disk ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس میں arm کیا ہوتی ہے read right head کیا ہوتا ہے track کیا ہوتا ہے motion disk کے motion کو کیا بولتے ہیں disk کیا ہوتی ہے یا پھر ہمارے seek time rotation delay اور access time کے بارے میں transfer rate کے بارے میں اس کے علاوہ گائز اگر کوئی بھی کوئی qt آپ کے ذہن میں ہو تو آپ جو ہے کمنٹ سیشن میں مجھ سے پھول سکتے ہیں definitely میں آپ کو اس کا آنس کر رہا ہوں گا سو ملتے ہیں next ویڈیو میں module 16 کے ساتھ دیکھنا مت بولے گا next ویڈیو کو اس کے ساتھ دینڈ کرتے ہیں میں اپنے آج کے لیکچر کو اور آپ ایکسس کر سکتے ہیں سی ایس 101 اور سی پلس پلس کی پلی لسٹ کو یہاں پڑ اور اگر آپ اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب 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 مائی یونی سو آل سی یو نیکسٹ ویڈیو